آج انشاءاللہ میں کچھ باتیں دعا کے بارے میں کروں گی ہم نے ایک حدیث کا یہ معنی کو پڑھ رکھا ہے کہ دعا افضل عبادت ہے تو یہ قابل غور بات ہے کہ عبادت تو عبادت ہے پھر عبادت میں بھی سب سے افضل عبادت دعا کیوں ہے بیسے کر ہم غور کریں تو دعا کا لفظ جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے عام طور پر ہم جب لفظ دعا بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا لیکن دعا مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلا قول کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَا هُمْ حَسِيدًا خَامِدِينَ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی یقینا ہم ظالم تھے تو ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی تو یہاں ان کے قول کو اللہ تعالیٰ نے پکار پر پایا ہے یعنی دعا کے معنوں میں لیا ہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے بنا دیا یعنی کٹے ہوئے کھیت کی طرح اور بوچھے ہوئے کھیت کی طرح یعنی جلنے کے بعد تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دعا پکار کے معنوں میں ہے اور پکار جو ہے وہ اگر اپنی پریشانی اور اپنی تکلیف اور اپنے دکھ کا اظہار بندہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک پکار کی قسم ہے وہ بھی دعا کی قسم ہے دوسرا معنی دعا کا عبادت بھی ہے قرآن مجید میں آتا ہے سورة اللہ نام میں کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے نہ نقصان دے تو یہاں ندعو نابدو کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں ان بوتوں کی جو ہمیں کچھ بھی فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے پھر اسی طرح دعا جو ہے یہ ندعا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی پکارنے کے معنوں میں بے شک آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو اپنی پکار یعنی بہرے اور مردے نہیں سنتے جو وہ پیٹ پیر کر پلٹ جائیں یعنی بہرے تو یہاں دعا جو ہے یہ ندعا کے معنوں میں ہے پھر اسی طرح یہ ہے فدعا ربہو انی مغلوب فانتصر تو اس نے اپنے رب کو یعنی نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہوں تو آپ بدلہ لینے تو یہاں دعا ندعا کے معنوں میں آواز دینے کے معنوں میں پھر دعا جو ہے سوال کرنے کے معنوں میں بھی ہے قَالُدْ اُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِيَا انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے واضح کرے کہ وہ گائے کیا ہے یعنی اللہ سے پوچھو سوال کرو اسی طرح دعا کا لفظ تو ہے یہ بلانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا کی طرف بلائے ہیں یعنی ان کو دعوت دی ہے وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ سے سورة النساء میں آتا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو پھر اسی طرح اپنے قریب ہونے اور دعا سننے اور قبول کرنے کی خبر دینے کے معنوں میں بھی جیسے آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَمْنِ فَإِنِّ قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُو بِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ سورة البقرہ کی آیت ہے آپ سب کی جانی پہچانی آیت ہے اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں اور اسی طرح سورة غافر میں آتا وَقَالَ رَبُّكُمُ دِعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمُ اور تمہارے رن نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پر دعا اس معنی میں دعا ہے جو ہم دعا کا معنی لیتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو پکار کر اپنی حاجت سامنے رکھنا اس سے مدد ماننا کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے کوفائدہ من چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کو پکارنا اور کوئی تکلیف دے چیز اپنے صدور کرنے کے لیے اللہ تعالی کو پکارنا تو یہ جو اللہ تعالی کو پکارنا ہے ہر خوشی میں ہر غم میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا یعنی عبادہ بھی ہے وَقَالَ رَبُكُمُ دُعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُم کہ تمہارا رب کہتا ہے پکارو مجھے میں تمہاری دعا قبول کروں گا عبادہ ہے نا کیا اللہ تعالیٰ اپنے عبادہ کے خلاف کرتا ہے ہرگز نہیں جس رب نے ہمیں عبادہ پورا کرنے کے لئے حکم دیا ہے وہ خود کیسے بھلا اس کی خلافرزی کر سکتا ہے تو اس لئے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا اور جو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور جو پکارتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو ماننے کی ترغیب بھی دیتا ہے ابو زہر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی روایت بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بیان کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا اس لئے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں اس لئے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا ٹھیک ہے نا تو ہم نے کیا مانگنا ہے ہدایت مانگنی اور ہدایت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہماری زندگی میں اسی لئے صورت الفاتح میں ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک دن السراط المستقیم کہتے ہیں پھر فرمایا اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں گا اس لئے مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا تو جب کبھی بھوک لگے اور جب کبھی کھانے کا خیال آئے یا کسی چیز کو کھانے کو دل چاہے تو کیا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں چپ کے چپ کے دل میں پکاریں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے دعا پھر فرمایا اے میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا ہوں لہٰذا مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہنا ہوں گا کپڑے چاہیے نا آپ کو اچھے کپڑے چاہیے پسند کے کپڑے چاہیے ہاں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں اللہ سے مانگے ہم کیا کہتے ہیں امی اببہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں عید آ رہی ہے مجھے کپڑے لینے ہے مجھے لینے ہے فلان کی شادی آ رہی ہے مجھے کپڑے چاہیے حالانکہ پہلے بھی بہت ہوتے پھر ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں بہرحال ہم بندوں سے تو مانتے ہیں اور یوں بھی یقین رکھتے ہیں کہ بندوں ہمارے لیے کچھ کریں گے اور رو رو کے مانتے ہیں پیچھے پڑھ کے مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے اب ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کپڑے دیں صحابہ کیا کیا کرتے تھے جوتی کا تسمہ بھی چاہیے ہوتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے تو ہر چیز اللہ سے مانگیں جو بھی ضرورت ہے پھر اسی طرح مغفرت بھی اللہ سے ماننی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے گناہ معاف کرتا ہوں سب مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا گناہ کا بوجھ ہمیں کس قدر پریشان رکھتا ہے یہ غلطی ہو گئی بچپن میں یہ غلطی ہو گئی جوانی میں یہ غلطی ہو گئی لوگوں کے حق میں یہ غلطی ہو گئی جو بھی ہو گیا اللہ کو پکاریں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے ابو غرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لئے اس کے پاس ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں وَأَنَا مَعَهُ اِذَادَ عَانِي وَأَنَا مَعَهُ اِذَادَ عَانِي میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ کا ساتھ پائیں گے اور پھر صرف تکلیف کے وقت نہیں بکھا رہے ہیں خوشی کے وقت بھی دعا مانگا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ خوشی اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی اور آسودگی میں بکسرت دعا کریں کیونکہ یہ تو ایک عبادت ہے آپ دعا مانتے رہتے ہیں اور آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں اور ویسے بھی ہر خیر کی کنجی ہے دعا ہر خیر کی جو بھی خیر چاہیے جو بھی ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ کے مزدیک سب سے معزز چیز ہے اور پھر یہ کہ مایوس نہ ہو کیونکہ دعا مایوسی سے بھی بچاتی ہے جب تک انسان دعا مانتا رہتا ہے اس وقت تک انسان کو معافی ملتی رہتی ہے اس کی بخشش ہوتی رہتی ہے ایک اور حدیثِ قدسیہ سننے ترمزی میں انس بن مالک کی روایے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا سبحان اللہ جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو غلطیاں ہو گئیں ان پر دعا کر کے باقی مام کے استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں فرمایا چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں مجھے کسی بات کی پرگاہ اور در نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں کوئی ڈر نہیں لگتا بندے تو جب معاف کرتے ہیں تو پھر وہ درتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں ہے اب معاف کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ شخص پھر کسی وقت نقصان پہنچائے تو دعا جو ہے ہر حال میں فائدہ دیتی ہے انسان کو اس کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکا اور اس کے بارے میں بھی جو ابھی مصیبت نازل نہیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ کے بندوں تم پر دعا کرنا لازم ہے اور اس لیے بھی کہ دعا عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دعا ہوا العبادت دعا ہی اصل عبادت ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ افضل لعبادتی الدعا دعا کرنا افضل عبادت ہے یعنی عبادات میں سے بھی سب سے افضل چیز ہے بہترین چیز ہے اور جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ویسے تو اپنی حاجت مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ ایک تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں یا کوئی تکلیف دور کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں ہماری تکلیف دور ہو اور اس کے ساتھ ہمارے لئے عجر بھی لکھا جاتا ہے کیونکہ ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں تو بہرحال دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس کے پھر کئی طریقے ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دعا کہلاتی جیسے عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ لِشَئِن قَدِیر یہ دعا ہے سارے انبیاء نے یہ دعا مانگی حج پر اس میں ہم نے کوئی چیز تو نہیں مانگی صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تو اس کو دعا کہا گیا اسی طرح لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ یہ بھی ہم مطلبیہ جو ہوتا ہے آخر تک یہ بھی دعا کہلاتا ہے اسی طرح دعا استفتاح نماز کے شروع میں ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ یہ کیا ہے دعا استفتاح اس میں کیا مانگا آپ نے مانگا تو کچھ نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہم کرتے ہیں زبان سے کچھ نہیں کہتے تو یعنی کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہوتے صرف اللہ تعالیٰ کی اسماع و صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اس کی تاریح بیان کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی ان کی دعا کیا تھی لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالم اپنی غلطی کا اطراف اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی تاریح تسبیح اس کی بہتانیت کا اقرار ایوب علیہ السلام نے کیسے مانگا اپنی بس حالت میان کر دی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف فرما دی انتہ ارحم الراحمی بہترین انداز میں تعریف کی تو تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے اور دیکھ میں تیرا بندہ مشکل میں مبتلا ہوں تکلیف میں مجھے تکلیف ہوگی میں بیمار ہو گیا ہوں یہ نہیں کہا مجھے ٹھیک کر دے لیکن یہ سب دعا ہی کہلاتی ہیں لیکن ایک دعا ہوتی ہے جو خاص دعا ہے یعنی جس میں ہم سوال کرتے ہیں جیسے اے اللہ مجھے کھانا دے مجھے پانی دے مجھے شپاہ دے مجھے آفیت دے مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی دے یہ سوال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس صورت میں اس کو سب سے افصل عبادت کیوں کہا گیا اس کی کئی وجوہات ہیں عام طور پر ہم دعائیں مانگتے ہیں رب بنا کہکے یا رب بھی کہکر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اس کے بعد ہم جو بھی مانگیں اولاد مانگیں رزق مانگیں شفاہ مانگیں کوئی بھی چیز مانگیں تو ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہی دیتا ہے کیونکہ رب کون ہے جو خالق ہے مالک ہے مدبر ہے مربی ہے قیم ہے منعم ہے یہ سارے مانے آتے ہیں رب کے نا عام طور پر ہم تین مانے کرتے ہیں جو مین بڑے بڑے تین مانے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام الرب کے اندر کئی مانے ہیں مربی جو تربیت کرتا ہے القیم جو قائم کرنے والا ہے منعم جو انعام کرنے والا ہے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے حاجت رواہ اور مشکل کشا یہ بھی اس میں آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ ہی ہمارے اصلاح کرتا ہے اسی نے ہمیں ہدایت دی ہے اور وہ ہی ہمارے سارے معاملات کا چلانے والا ہے مدبر بھی وہی ہے تو اس لئے ہم اس بات پر یقین رکھیں پھر دوسرا ہم یہ یقین رکھتے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت اس سمیح جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہوتا ہے یعنی دعا کرنے والا اس بات کا پورا یقین رکھتا ہے کہ میں کہیں سے بھی اللہ کو پکانوں تو وہ میری پکار سنتا ہے دن کو پکانوں رات پکانوں لوگوں کو بھی پکانوں تنہائی میں پکانوں ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالیٰ ساری آوازوں کو ساری زبانوں کو سنتا ہے ہلکی سے ہلکی آواز چیوٹی کی چاپ کو ہم نہیں سن سکتے اللہ سنتا ہے اسی طرح ہم ایک زبان سمجھتے ہیں دوسری نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی زبانیں سمجھتے ہیں انسانوں کی بھی ایمانوں کی بھی وہ اس کی مخلوق ہے وہ پیدا کرنے والا ہے وہ رب ہے اور پھر ایک ہی وقت میں سب کی سن لیتا ہے کتنی بڑی بات ہے دس لوگ بولنے لگے تو ہمیں تو کوئی بات سمجھ ہی نہ آئے کون کیا کہہ رہا ہے ایک ماہ کے چار بچے ہوتے ہیں چاروں ایک وقت میں رونے لگے تو پریشان ہو جاتی ہے کہ میں کس کو چھپ کراؤ کس کی سنو تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے دعائی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عجر عطا کرتے ہیں اور اسی طرح دعا مانتے ہیں تو پھر وہ ہماری دعا سنتا ہے اور اس بات پر بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے اس کی صفت العلیم پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہی تکلیف جانتا ہے میرا حال جانتا ہے میرے مستقبل کو جانتا ہے میرے ماضی کو جانتا ہے میرے گناہوں کو جانتا ہے میرے نیکیوں کو جانتا ہے سب چیزوں کو جانتا ہے الخبیر ہے وہ میرے اندر کے چپے وہ حالات تک کو جانتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک connection بن جاتا ہے نا اور جب یہ یقین ہو کہ وہ جانتا ہے تو پھر ہماری دعا ٹوٹی پوٹی بھی ہو تو ہمیں اس میں بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن لے گا اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں چاہیے کیا بعض وقت ہمیں چاہیے کچھ ہوتا ہے اور مان کچھ اور طرح رہے ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھی بعض وقت آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ کسی کو کہنا کچھ ہوتا ہے کہا کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ ہی نیرا ہوتا ہے کیا کہا جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم کسی بھی زبان میں ٹوٹے پوٹے الفاظ کے ساتھ کچھ بھی کہتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے ہم اصل میں کیا چاہ رہے ہیں وہاں دل کیا کہہ رہے ہیں کیا وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ القدیر ہے ہر چیز پہ قادر ہے ہم جو بھی مانیں وہ عطا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے کیا کہ القدیر ہے تو اس طرح ہماری بے قراری بھی ختم ہو جاتی ہے دعا مانگنے میں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم مانگتے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور وہ بھی پورے یقین سے نہیں مانگتے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بادشاہ سے ملاقات کرے دنیا کے بادشاہ تو وہ آپ کو اپنے خزانے میں سے بہت کچھ دے سکتا ہے وہ آپ کو گھر دے سکتا ہے وہ آپ کو گاڑی دے سکتا ہے وہ آپ کو زمینہ لٹ کر کے دے سکتا ہے اور وہ آپ کو کہے کہ اچھے مانگو کیا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھے ایک پین دے دیں میرا پین گم گیا تو آپ دیکھئے کہ وہ تو آپ کو اتنی بڑی بڑی چیزیں دے سکتا ہے اور آپ اس سے صرف پین مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو سارے خزانوں کا مالک ہے لیکن ہم اس سے کم مانگتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں بڑی چیزوں کی طرف جانی نہیں جاتا اس لئے وہ کہتے ہیں جنت الفردوس مانگو جنت کا عالی ترین درجہ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں اور ہم تو جنت میں کہاں جائیں گے اور فردوس ہو 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 وہ تو بہت ہی اچھی جگہ ہے وہاں تم پہنچ نہیں سکتے لہذا کیا مانگنا نہیں کیا تمنا کر نہیں تمنا کرو مانگو اللہ دے سکتا ہے اور اگر دعا قبول ہوگی تو ہم یہ ان کاموں کی بھی توفیق دے دے گا کہ جو ذریعہ بن جائیں گے آگے جانے کا مارا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارا یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ الكریم ہے سخی ہے جتنا مانگیں گے جب بھی مانگیں گے دنیا مانگیں گے آخرت مانگیں گے وہ دیتا جائے گا وہ عطا کرنے والا وہ تو ہمارے مانگنے سے بھی پہلے ہمیں دے رہا ہے تو آپ کو سوچھے کہ اگر آپ کچھ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا بعضوں کا تو اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں حالانکہ وہ قبول ہو چکی ہوتی ہے کسی اور شکل میں جس کے ہمیں زیادہ ضرورت تھی تو جب بھی ہم مانگے پھر اللہ الكریم سے مانگیں پھر ہمیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دے کر ہمیں شرمیندہ نہیں کرے گا ہماری بیزتی نہیں کرے گا اسے کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور اور بھی ہمارے دل میں کئی ایک یقین ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات اس کی رحمت ہمارے سامنے آتی کہ وہ مہربان رب ہے اور اسی لئے کہا گا تو جب ہم ان ناموں کے ساتھ مانگتے ہیں تو مطلب یہ بھی ہوتا ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم پہلے کہیں یا رزاق مجھے رزق دے اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونجو اس کے ناموں کی معرفت ہمیں ہوتی ہے اس کی صفات کی معرفت ہوتی ہے تو میرا اور یقین بڑھتا جاتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ یہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ تو یہ بھی پھر دے سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پکی ہوتی ہے ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے یقین بڑھتا ہے اور دوسری طرف اپنی بے بسی اور اپنی آجزی اس کا بھی احساس ہوتا ہے یعنی دعا بندے کی اکڑ بھی توڑتی ہے وہ کہتا ہے میں محتاج ہوں صرف تو دے سکتا ہے میں مظلوم ہوں تو میرے اوپر زون کا مدعوہ کر سکتا ہے یعنی جب انسان مانتا تھا ایک در نیچے آ جاتا ہے عبادت اسی لئے کہتا ہے کہ عبادت میں دوسری چیز ہوتی ہے وہ پستی ہوتی ہے پست راستے کو طریقہ محبت کہتے ہیں یعنی چلنے کی وجہ سے جس زمین سے ادھاس ہوگا رغائب ہو جائے اور وہ زمین بیٹھ جائے درب جائے تو عبادت جو ہنے اس کے بانے میں پستی پائی جاتی ہے توازو پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندے سے توازو پسند ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ساری عبادتوں میں سب سے آسان عبادت ہے جس میں صرف زبان ہلانی پڑتی ہے باقی عبادات میں ہم زبان کے علاوہ ہمارے آزاد بھی جوارے بھی ہمارے کام کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے ہم یعنی عبادت کرتے ہیں لیکن یہاں کی آہد لیٹے میں آپ بستر پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھرا زبان بھی نہیں کھل رہی دل ہی دل میں آپ پکار سکتے ہیں چھپکے چھپکے پکار سکتے ہیں جیسے زکریہ علیہ السلام نے پکارا تھا جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا اُدھو ربکو امتدر محمد خفیہ اِنَّهُ لَاِحِبُّ الْمَوْتَدِينَ اپنے رب کو گڑھ گڑھا کر اور خفیہ طرح پہ پکارو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا اس لئے جھوڑ مچانی کی ضرورت نہیں ہے نہ ہماری آواز آسمان تک جا سکتی ہے وہ تو جھکے سے دل کی سرگوشی اور دل کے خیال اور احساس تک جانتا ہے اندھیرے میں بھی دے سکتا ہے اور صحت کی حالت میں بیماری کی حالت میں سجدے میں سندر میں کشتی میں ہر جگہ ہر جگہ سنتا ہے ہوای جہاد میں جارے ماں بھی سنتا ہے کسی جگہ کسی حالت میں کسی بھی پہلو پر کو کسی بھی قرآن کے کرتے ہوئے جو آپ اللہ کو پکارتے ہیں وہ سنتا ہے اس لئے پکارتے رہیں پکارتے رہیں پکارتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بندوں سے بینیاز کر دے گا اپنا بنا لے گا اگر اس کے بننا چاہتے ہیں تو اس سے پھر ایک قلبی تعلق پیدا کریں جو ہر وقت کا ایک تعلق ہو اور ہر مشکل بھر خصوصا نام دیکھئے آج کل پرنیمی کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے یعنی کسی نہ کسی درجہ پہ خوف کا شکار ہے زملگی کے کام پراج رکھے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں یعنی پوری دنیا پہ ایک مسئلہ چھایا ہوئے ہیں لیکن ہماری دعاوں پر کیا حال ہے کیا واقعی ہم اس سے مانگ رہے ہیں جیسے مانگنے کا حق ہے کتنی دفعہ ہم نے واقعی تڑک کے دعا مانگے کہ اللہ تو ہماری یہ مشکل آسان کر دے تو ہمیں مانگنا بھی ہے اپنے حالات کی درستگی کے لئے بھی اللہ اسے مانگنا ہے اور باہر کے حالات کی درستگی کے لئے بھی اللہ اسے مانگنا ہے اور پھر یہ کہ اللہ سبحان ماشاءاللہ آپ تو طالب علم ہیں اور طالب علم جو ہوتے ہیں وہ جنت کے رستے پر ہوتے ہیں منصالہ کا طریقا یطلب فی علما سحل اللہ لہو طریقا للجنت تو اتنا بہترین کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اب چاہے کلاسز آپ کی کمپس سے آف ہو گئی ہیں یا کچھ بھی لیکن جو بھی وقت آپ کو ملا ہے غنیمت سمجھتے ہو ہم نہیں پتا ہماری کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے تو چاہے آپ اپنے گھر پہ ہوں ٹیچر نہ بھی دیکھ رہی ہو آپ سنجیدی کے ساتھ خاموشی سے گوشے میں تنہائی میں بیٹھ کے توجہ سے اپنے کلاسز لیں اور خوب خوب محنت کریں کیونکہ آپ کیا ملتی چلی جاتی تو میرا نکھ کہ کسی ٹیچر کو بھی آپ کو بتانی کی ضرورت ہے آپ تو خود ہی سلف موٹیویٹی ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ اپنے کام کو ویلیو کر سکتے ہیں اپنے کام کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ دنیا کا بہترین کام ہے خیر کم من تعلم القرآن وعلم تو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن کی یہ تعلیم دے رہے ہیں دونوں سیکھنے والے بھی اور سکھانے والے بھی دونوں بہترین کام کریں تو پھر ہر ایک درجات ہے کہ آپ کس لول کا کام کرتے کس لول کا درجہ ہے جتنی محنت کریں گے جتنے بہترین طریقے سے اس کام کو کریں گے اتنے بہترین ریوارڈز پائیں گے عجر پائیں گے دنیا میں بھی آفت ہوں بھی تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کو اپنے کلام کی بہترین تلاوت کی توفیق دے بہترین سمجھنے کی ہر بگ دعائیں کرنے والا بنا دے اب میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں سے بات چیت کرو اشاز صاحب میں آپ سے سوال پنا تھا میں جب بھی کوئی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور بہت صحیح دعائیں جو ہم لوگ نے حص دکھی ہیں تو میں پڑھ ہوتی دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ اکثر بول دیتے ہیں جادو بہر یہ ہے وہ ہے پتہ نہیں کچھ پڑھ کے پلا دیا ہے تو میں خموش رجوع مسکر دیتی ہوں ایسا ہے کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو بات ہے جب کبھی ذکر کر رہے ہوتے دعا چھپ چھپ اس کو میں دیکھنے کے لئے گئی وارڈ میں تھی وہ تو ساتھ ہی ایک اور بیٹ پہ دو جرمہ بچے پائدہ ہوئی تو اتنا بھی شام کا وقت ہونے لگا تو میں شام کی دعائیں پڑھنا شروع کر دی اور میں چھپکے چھپکے پھائی تھی میرے نوٹ ہل رہی تھے انہوں نے شور بچا دیا اسپطال میں کہ یہ جادو کر رہی ہمارے بچوں پر اس کو حسد ہے ہمارے بچوں سے اللہ اکبر وہ مہم وگمان میں نہیں تھا وہ سخت پریشان نہیں اس کے بعد سے میں نے سبق سکھا کہ جہاں ناسمج لوگ ہوں وہاں پر حکمت کا تقاضی یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے بجائے اس کے ان کے حال پر تو باقی یہ ہے کہ دعا کے لئے ضرور نہیں مسلح بچھا کے بیٹھیں اور بہت احتمام کریں تو پھر ہی دعا قبول ہوگی اٹھتے بیٹھتے چلتے جب دل میں کوئی پریشانی آئے جب دل میں کوئی خیال آئے جب دل میں کوئی دعا سے توقل بھی آتا ہے اور توقل یہ مومن کی بہت بڑی مطا ہے توقل بھی عبادت ہے اگلی دن میں مجھ کوئی آیا تو این آیات نے مجھے اتنی اتنی حمد دیا مطلب میں دی دن مجھے 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 دیا تمہارے پڑھاڑی انگلی طرف سے ہے اور تم نے میرے اوپر توقل بہت سا کر رہا تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زندگی کے روز مرہ معاملات میں انسان کو ترہنمائی ملتی چلی جاتی ہے اس لئے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان کو اپنے مسائل کا حل اور جواب قرآن سے ملے لیکن یہ خوش خبری قرآن بالو ہی کے لئے یہ نا دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے تو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جسے دل نرم ہو جیسے کسی یتیم کے سر پہ پہ رہے جیسے مسکین کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کھانا کھلائیں خود بھی ساتھ بیٹھیں کسی ہسپتال میں جائیں مریضوں کو دیکھیں کبرستان کے پاس گزریں وہاں کہ عورتیں اندر تو نہیں جا پاتی تو کبروں کو دیکھیں موت کو یاد کریں کنہائی میں جا کے روئے اللہ کے آگے اور اس سے انشاءاللہ دل نرم ہوگا تو پھر دعا بھی اثر کرے گی اس دن پہلے میں ایک فین سے بات دوری تھی تو اسے اسی دور کی جائے اور ان کے ایسی مثالوں سے سمجھا جائے جیسے زکریہ علیہ السلام تھے تو بڑھا پہ تک وہ دعا مانتے رہے اللہ نے ان کی دعا سنی اور بھی بہت سی مثال ہیں اور بعض وقت ہمیں ایک چیز مان رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھ میں اچھی نہیں ہوتی کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ بس ایک بات کر چھوٹ دینا چاہیے تاکہ ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کا ناراض کرے اللہ تعالیٰ اپنا ہے نا اس سے تم کچھ بھی کہہ سکتے کچھ بھی مانگ سکتے وہ تو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے نیت یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے خوش ہوتا ہے تو اللہ مجھ سے خوش ہو جائے آسکر کہ یہ بہت زیادہ دیپریشن اور مایوسی کا شکار ہے کیونکہ وہ سب اللہ سے جو رہے اگر وہ دعا کی تأثیر دینے سمجھ جائیں تو انہیں اللہ کا کوئی نیسی وہ شاید دیپریشن ہوائی اسی نام کے بیماری اس دنیا میں وہ ختم نہیں ہو جائے دنیا کا علاج ہی دعا ہے دیپریشن کا علاج ہی اللہ سے جڑ نا ہے یعنی اندر جو ایک کمی محسوس ہوتی ایک ویکیم پیل ہوتا ہے وہ دنیا بھی کسی چیز سے نہیں بھر سکتا ہو اللہ کی یاد سے کھل پیل ہوتا ہے میرا سوال ہے کہ ہم جو قرآن ورس دو وہاں سے مطلب اپ میرے ہال میں دعائیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں بازو کا دل اس طرف بازو کا نہیں ہوتا تو کیا وہ مطلب جس میں دل غافل ہو جائے یا دوسر کام جو 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 ہماری اس دعائیں میں ہو تو وہ سوچتی تھی بخش بھی دینا یعنی اس کے ساتھ کئی اور دعائیں سامل کر لی کیونکہ کتاب سے پڑھتے ہیں تو آٹو پہ آجاتے ہیں بس سلسلہ چل پڑتا ردیان در در ہو جاتا ہے استاذ ای 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 میں نہیں ہوں میں جو ساکتے ہیں دیکھنے دیکھنے میں ساکتے ہیں میں نہیں چاہتے ہیں میں تکرام کرتے ہیں تو جیسے ہوں جو علیہ وقت نے مطور ہے مطور ہے یہ ساکتے ہیں یہ ساکتے ہیں یہ ساکتے ہیں یہ ساکتے ہیں دیکھنے دیکھنے اور especialmente اس لیتوں میں بھی طور پر تعالیٰ لحظہ مجھے ساکتے ہیں ہمیں سب کو ہمیں کرنے ہمیں کچھ بھی مجھے گا اگر میں بہتنے انشاءاللہ دعا تنے اللہ سبحانو تعالی ہم سب کو انشاءاللہ انشاءاللہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل کے بچے خاص طور پر بیٹی ہیں بخواد زیدی ہیں اور کہنا نہیں مانتے اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں یہ ذرا آمد و عزیز پر روشن ڈالیں گی کنٹرول تو کرنے ہی نہیں چاہیے ان کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے ڈائریکٹ ان کو دینی چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ مثلا کوئی بات آپ نے ان کو کہی کرنے کے لیے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی تو آپ پوچھیں کیوں نہیں کرنی اور اگر وہ کہیں کہ کرتے ہیں اور پھر نہ کریں تو آپ پوچھیں آپ نے کیوں نہیں کی اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کرنا ہے تو پھر مزید یعنی کہ سوال کیا کریں ان سے مثلا جب مجھے کوئی کام کہنا ہوتا تو بیٹا آپ کے پاس پانچ منٹ ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں آج آپ گروہی کر سکتے ہیں آج آپ یہ کر سکتے ہیں یعنی میں کمان نہیں کرتی میں کوئیسٹن کرتی ہوں تو اس طرح ان کو سوچنے کا موقع ملتا اور اس طرح کبھی پیرنٹنگ کے جو کوئی اچھے لیکچر سنیں ڈاکٹر کامل کے بڑے اچھے لیکچرز ہیں پیرنٹنگ کے اوپر تو پڑھیں خود اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں تاکہ پھر آپ کو ڈیل کرنا ہے بچوں کے ساتھ اس طرح جی سکرین پر اس وقت جو حدیث نے ذرا آ رہی کہ ذکر کے مجالیس جو ہیں ان کو جنرل کے باغوات کا حب ہے اس وقت اس مجلس سے جو ملذت دیتیا ہے اس پر ملیفیتر قلوب کا ایک لیچر پشلے دنہ ہم سون رہے تھے اور دیتے پر سب سے اللہ کے سن کی لذت اللہ کے معرفت اس کی محبت اور اس کے ایمان کی جو لذت ہے وہ کی وہ لذت واقعی ابھی اس وقت بھی اس مجلس میں فیل ہو رہی ہے اور زندگی میں واقعی اللہ کے ساتھ تعلق سے وہ لذت محسوس ہوتی ہے مجھے اس وقت اپنا ایک تجربہ یاد آ رہا ہے دو سال پہلے جب میں حد سے واپس آئی تو میرے سٹرونٹ سے جب پہلے ملاقات ہوئی تو ایک سٹرونٹ نے مجھ سے کہا کہ میں وہ ترسے سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی تھی آج کرلوں میں نے کہا جی کہتے ہیں مجھے آپ کی زندگی میں اللہ کا بہت فضل محسوس ہوتا ہے ایسے لگتا ہے اللہ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازہ ہے تو اس کی پیچھے کیا راہ جانا کیا ایسا عمل ہے تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے اپنے کوئی عمل ایسا نہیں لگتا تو اس کی پیچھے مجھے دو چیزیں لگتی ہیں ایک دعا اور ایک اللہ کی ذات پر حقین اور توقع کہ میں نے ہمیشہ اس سے وہ بھی مانگا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور پھر مجھے اس کی ذات پر ہمیشہ حقین اور توقع رہا کہ وہ نہیں سکتا کہ میں نے اللہ سے مانگا اور وہ نہیں دے گا اور الحمدللہ دعا کے قبولیت کی مختلف صورتے ہیں لیکن اس دعا سے الحمدللہ میرا حقین میرا ایمان اور اللہ پر توقع مزید بڑھ جاتا تھا الحمدللہ الحمدللہ تو دعا سے کیا کیا نہیں ملتا کیا سمرات ہے اس کے سب سے بڑی چیز تو یہ تو اسمہ اللہ سے تعلق ہے مجھے کچھ لوگوں پر سوال یاد آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں مصیبت کے وقت اللہ اللہ کرنا یہ تو مطلبی ہونا نہیں ہے کہ ہم بیسے تو اتنے اللہ کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے تو کسی سے میں نے بات ہو رہی تھی میں نے ان کو کہا کہ یہ تو اللہ سے تعلق ہے آپ کو مشکل میں وہی یاد آتا ہے اب اسی طرف لپکتے ہیں جو سب سے زیادہ پر قریب ہوتا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ توقع ہوتا ہے یہی تو ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے یہ مطلبی اللہ میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم اس سے اور قریب ہو جائیں اور ہمارا یقین اور امان اور مر جائے اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کوئی ایسی دعائیں اور اس پر یقین توقع نصیب ہم لائیں آمین جزاک اللہ خیرم اس میں ہوتا یہ نا کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے اور کمزور کو سہارا چاہیے ہوتا ہے اور سہارا ہم بناتے ہیں اپنے جیسے کمزور انسانوں کو پھر اور ٹوٹتے ہیں اس وقت جب ہم دعا کرتے ہیں تو یوں ہے کہ جیسے ہم نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا وہ ایسا سہارا ہے جو کبھی بھی ہمیں نہیں چوڑے گا بات یہی ہے کہ دعا کے ذریعے ہمارا اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے ہمارے اندر کی کیفیت بدلتی ہے اور ہمارے اندر ایک سٹرنس آتی ہے یہ شمار فائدے ہیں اگر ہم سمجھے سوائے ہوں آسلام علیکم استازہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ پریڈ ٹو کے بچوں کو مجھے بتانا ہے کہ نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں ہم تو سلام تو آپ مجھے کچھ کر سکتی ہیں قائد اس پانڈے میں کہ کیسے میں بتا ہوں اسام ترین طریقے سے مسلمان کے مسلمان پر کچھ حق ہے یعنی ہمیں صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم اپنے ہی کام کرتے رہے ہیں یا اپنا ہی فائدہ کرتے رہے ہیں یا اپنے لئے دعا کرتے رہے ہیں ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور جو دوسرے انسان ہوتے ہیں وہ کچھ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں اور کچھ ہم ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اس طرح ہماری برننگ آپس میں مضبوط ہوتی ہے جب ہم زندہ بھی ہوتے ہیں تب بھی ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں ایک دوسرے سے کوپلیٹ کرتے ہیں اور اسی طرح جب فوت ہو جاتے ہیں تو فوت ہونے کے بعد بھی مسلمان کا مسلمان پر ایک ہنک رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ وہ اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کے لئے جنازہ پڑھنا اثر میں کیا ہے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی اور جنت کی اس طرح جی مجھے یاد آگی کلاسفیکل قلوب کی اس میں ٹاپیک تھا استفادہ میرے جگین اس میں ایک پیرہ رات تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی لسبت تھی اس وقت لگا کہ ہم سے دعائیں بہت کم مانگتے ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اتنے خزانے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عزت محمد عبائد علم حکمت حفاظت تحفظ نجات کی خزانے ہیں میں لیکشت پہ لکھا کہ میں اپنے پیانے پاک میں رہتا ہوں تو ابھی بھی میں جب ایک بار پڑھتی ہوں معافت کرتی ہوں تو اس ہاتھ مجھے ٹرکھی ہوئی ہوتی ہے تو مجھے مجھے عادہ آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے بہت حسن لے ہوتی ہے اور اگر اس محسان کو کسی مدد کے لیے کہہ بھی دے تو اس کی بہت دل بہت دل بوجھے لوگ جاتا ہے کہ شاید نہیں کہنا ساگی تھا اور وہ بعض وقت یعنی احسان جتا دیتا ہے یا ہائب ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی کو فون کرے کسی کام کے لیے ایک دفعہ اٹھا لیتا ہے اور اگلی دفعہ اٹھاتا بھی نہیں آپ کا پڑیان ہم پوٹی وی پہ ریلے کرتے اور کئی لوگ کہاں پر ہمارے نمبر اگر اسپیشلی میرے نمبر شیئر ہے تو یہ لوگ کال کر کے مجھے بولتے تھے وہ سنجھتے کہ میں آپ ہوں تو میں بلی نہیں مجھے نمبر دیتے ہم کو دعا پہ والا ہے اور وہ ساڑھی باتیں بلتے تو میں ان کے یہ کرتے ہوں کہ میں پہلے فون کو پوچھتے ہوں کہ نماز کرتے ہیں کہ آپ لوگ جب وہ یہ لوگ ہاں یا نام جواب دیتے ہیں تو ہم کو کانسلنگ کر کے نماز کی پابندی اور یہ ساری چیزیں کریے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعا ضرور حضور کرے گا تو اس طرح کے انسانسز آتے رہے تھے مرے پاس الحمدللہ بس تھوڑی سے کانسلنگ کریں تھوڑا سا کسلی دیا تو لوگ اپنا اتمنال اور سکون سے اپنی دعا کے لیے آپ انہیں جوڑ دیا کرے کہ وہ پڑھنا سننا سیکھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ سارے مسئلے حال ہو جائیں گے میرے فادر کا انتقال ہوا سیکنڈ مارچ میں نے اللہ تعالی سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالی آپ ان کو صحت اور امان والے لمدی زندگی دیں بہت زیادہ اللہ تعالی سے دعائیں گی یہ سب کچھ دعا کرنے کے بعد جب میں لاز پی جائنما سیوٹی تو میرے مجھ سے یہ دعا لکھ لی کہ اللہ تعالی جیسا آپ سن کرتے ہیں نا امیسا کیجئے تھرڈ مارچ میرے فادر کا انتقال ہو گیا تو میں اللہ تعالی سے یہ بہت زیادہ دعا کرتی تھی کہ میرے والد کا میرے جو پیرانٹ کا امان کے حالت میں جائیں اور اچھے طریقے سے ان کو رکھ سب کر سکو میں میں نے ٹی پیو کیا ہوا اعلی حدا سے اور حدیث پورس بھی کیا زیادہ قرآن تجویر پورس بھی کیا ہوا ہے تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے مہنت میں والد کو رکھ سکی ہے دعاوں کے ساتھ جو دعا مانگی اللہ تعالی سے اللہ تعالی نے وہ قبول کی تو میرا اس چیز پر بہت زیادہ ایمان ہے ٹی مپرل میری شادی ہے تو میں اللہ تعالی سے یہی کہتی تھی کہ اللہ تعالی تھوڑا سے ٹائم اور دے دے تاکہ وہ مجھے اپنی دعاوں میں اپنے انسائے میں رقصت کر سکیں تو یہی مسلسل دعا کانچی نیوز بھی کیے جا رہی تھی اور لازم اللہ تعالی سے دعا کی ہوئی یہی تھی کہ اللہ تعالی جیسے آپ کی رضا جس میں آپ راضی ہو کیجئے بس اگر انسان اپنے معاملات اللہ کے سفرد کر دے اور اللہ تعالی پر یقین ہو کہ وہ ہم سے زیادہ ہمارا خیر پا ہے تو پھر انسان کی جو رضا بالقدر ہے اور رضا اللہ ہے یعنی اللہ پر راضی جو ہو جاتا ہے وہ اس کے حق میں سب سے بڑی خیر ہے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ بارک اللہ خیرکم آپ سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے آج ہمیں اکٹھے بٹھا کے جو چیزیں ہمیں نصیب کی ہیں دعا کے سلسلے میں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توبیق دے اور آپ سب کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنائیں ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو قبول فرمائے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفر کا معطوہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ